بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بالآخر ن اے 249 کا ن اے 249 کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے فارم 35 کے مطابق پہلے نمبر پر جو صاحب آئے ہیں ان کا تعلق پاکستان پیپرز پارٹی سے ہے ان کا نام ہے قادر خان بندوخیل اور اسی طرح انہوں نے 16156 ووٹ حاصل کیے نون لیگ کے مفتائی سمائل صاحب دوسرے نمبر پر آئے ہیں انہوں نے 15473 ووٹ حاصل کیے ٹی ایل پی تحریک لبائی پاکستان نے 11125 ووٹ حاصل کیے اور تیسرے نمبر پر آئے مصطفیٰ کمال جو کہ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین ہیں انہوں نے 9227 ووٹ حاصل کیے پی ٹی آئی نے 8922 اور ایمکیم پاکستان نے 7511 ووٹ حاصل کیے ہیں یہ حلقہ فیصل واؤڈا کا حلقہ تھا یہاں سے وہ 2018 میں الیکشن جیتے تھے اس دور میں ان کو تقریباً 35000 سے کچھ زیادہ ووٹ پڑے تھے اور ان کا مقابلہ اس وقت مسلم دیگ نون کے جو صدر ہے میاں محمد شباز شریف ان کے ساتھ تھا اور شباز شریف سے وہ بلکل ہی ایک چھوٹے مارجن سے جیت گئے تھے فیصل واؤڈا نے یہ سیٹ چھوڑی کیونکہ ان کو سینیٹر بننا تھا اور یہاں سے وہ چلے گئے سینیٹ میں یہ سیٹ خالی ہوئی اور اس سیٹ کے اوپر جو ہے الیکشن ہوا کل امید جو کی جا رہی تھی اب ہر جماعت یہی دعویٰ کرتے کہ جناب ہم جیتیں گے اور تو اور آپ چھوڑ دیں باقی باتیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی کوئی جیت ہی نہیں سکتا یہ تو میری اپنی ذاتی سیٹ ہے میں نے کراچی کے لئے اتنی خدمات سر انجام دیئے جب الطاف حسین والا ایمکیم ہوا کرتا تھا اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب الطاف حسین کا ایمکیم تھا اس دور میں مصطفیٰ کمال کی جو وہاں پہ کارکرگی تھی اس کو دنیا میں سراہا گیا اور ایک اگزیمپل سیٹ ہوئی اور نے کراچی کو بہترین طریقے سے چلایا تھا بارال مختلف جماعتوں کی جانب سے دعویٰ کیے جاتے رہے رات نو بجے تک دس بجے گیارہ بجے بھی یہی صورتحال تھی تحریک لبے ایک ٹوٹر کے اوپر جیت رہا تھا نون لیگ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ میڈیا کے اوپر جیت رہا تھا پی ٹی آئی نے تو پہلے ہی ہاتھ اٹھا لیا سائیڈ پہ ہو گئی اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ نو دس بجے کے بعد جب نتائج بند ہونا شروع ہو گئے تو اس دور میں اس وقت میں ایک دم سے ایک گھنٹے کا جب وقفہ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے مفتی اسمائل کو بیٹ کر دیا یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا اس دوران کیا کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اس دوران ایک تو لائٹ چلی گئی ہے وہ سب کو پتائے کہ ایک گھنٹہ لائٹ غائب رہی اس دوران جو کچھ آرو آفیسرز ہے وہ اپنے جو سیل تک پہنچ نہیں سکے کچھ آرو آفیسرز کے فون نمبر بند تھے کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے کہ کچھ آرو آفیسرز بقاعدہ بلاول ہاؤس گئے اور وہاں سے اپروول لی اور اس کے بعد وہ انہوں نے جا کے اپنے فارم جمع کروائے مسلم لیگ نون کی جو مریم نواز صاحبہ ہے وہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم الیکشن جیتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور انہوں نے دھاندلی کا الزام اس مرتبہ حکومت پاکستان یعنی کہ وفاقی حکومت پر نہیں لگایا بلکہ حکومت سندھ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر لگایا ہے یہ الیکشن سے پہلے بھی جب میں ویڈیوز کر رہا تھا اور ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اس حلقے کے اندر پیپلز پارٹی کی کسی قسم کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی یہ بڑا عجیب سا ہی ایک آیا ہے ٹرننگ پوائنٹ جو لائٹ گئی پھر اس کے بعد آرو آفیسر جو ہے وہ غائب ہونا شروع ہو گئے پھر ان کے فون نمبرز بند ہوئے پھر یہ پتا چلا کہ جناب بلاول ہاؤس سے وہ ہو کر جا رہے ہیں وہاں سے اپروول مر رہی ہے تو آگے وہ جا رہے تو یہ بڑا خطرناک قسم کی سیچویشن بن چکی ہے نون لیگ کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن میں جائیں گے اس نتیجے کو چیلنج کریں گے جس طرح سے ڈسکا میں جو الیکشن کا نتیجہ تھا جس طرح سے وہاں پر دھنچ آ گئی وہی معاملہ نون لیگ یہاں پر بھی کرنے والی ہے البتہ اس اور الیکشن کے اندر کوئی اس طرح کا خطرناک واقعہ نہیں ہوا الحمدللہ اور اس سے جو بڑی بات میں آپ کو بتا دوں جو اس الیکشن کے اندر جو چیز تھی وہ یہ کہ پہلی مرتبہ ایک بینڈ اورگنائزیشن جو کل ادم جماعت ہوتی ہے تحریک لبائک پاکستان کے میں بات کر رہا ہوں اس نے اس الیکشن میں حصہ بھی لیا اور تقریباً گیارہ ہزار ایک سو پچیس ووٹ حاصل کر کے تیسری پوزیشن بھی حاصل کی انہوں نے تو ایک تو یہ چیز اس کے اندر تھی دوسرا جو ٹرن آؤٹ تھا یعنی کہ ووٹوں کی جو ریشو تھی وہ بہت کم رہی ہے تقریباً گیارہ اشاریہ پچیس یا تیس فیصد لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے اس کی وجہ ہو سکتی ہے ایک تو بڑی وجہ جو خوف و حراس پھیلا ہوا بیماری کا وہ سب آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ کتنے پیک پر جا چکی ہے ہندوستان کے جو صورتحال ہے تو لوگوں اس سے بھی خوف کھا رہے دوسرا رمضان المبارک لوگوں کا روزہ ہوتا ہے اور تیسرا گرمی شدید تھی کل کراچی کا موسم جو تھا انتہائی گرم تھا تو یہ جو دو تین وجوہات تھی جس کی بنا پر ٹرن آؤٹ کم رہا اس سے پہلے میں نے ویڈیو منائی کہ میں بھی الیکشن دوبارہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی دی کہ اگر الیکشن کمیشن یہ محسوس کرتا ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے ووٹو کی جو ریشو ہے وہ دس پرسنٹ سے اگر کم ہے تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے دوبارہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ دوبارہ الیکشن کروا سکے اور اس الیکشن کو کل ادم کروا سکے البتہ وہ والی کنڈیشن وہ والا قانون اب یہاں پر اپلائن نہیں ہو سکا کچھ ہی دیر میں جو الیکشن کمیشن اپنا جو فارم سائن کریں گی جو آفیشل نتائج ہوں گے وہ بھی چاری کر دیں گے بلاول بھٹو نے اس حوالے سے ٹویٹ کر دیے کہ ہم جیت چکے ہیں مختلف سچویشن رہی میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی گراؤنڈ پر آئے وہ کہتے کہ مجھ سے کوئی جیت کر دکھا دے میں اس کی ایسی کی تحصیح کر لوں گا پھر ہم بات کرتے ہیں تحریک لبائی کی تو جناب وہ ٹوٹر کے اوپر انہوں نے رات بارہ بجے ہی دعویٰ کر دیا حالانکہ گنتی دو تین بجے ہوتی رہی بارہ بجے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا ہم جیت گئے تحریک انصاف تو یہاں سے مکمل طور پر فارغ ہو چکی ہے کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے کہ وفاقی حکومت ان کے پاس سندھ کے اندر اپوزیشن میں بیٹھے وہ اچھی مجورٹی میں اپوزیشن ہے پھر آپ کے پاس پنجاب کی حکومت کے پی کی حکومت بلوچستان میں کولیشن گورنمنٹ ہے آپ کی اس کے باوجود تحریک انصاف ہار گی جس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کی عوام جو ہے وہ تحریک انصاف سے خوش نہیں ہے اس کی وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو کئی عرصے سے کراچی بھول چکا ہے جسے کراچی پاکستان میں نہیں بلکہ افغانستان میں ہو پھر کراچی کی جو اپنی لیڈرشپ ہے فردوس شمیم ڈکوی عمران اسماعیل آمیر لیاقت آمیر لیاقت کے حالات آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر جو ہو رہا ہوتا ہے میں رمضان ٹرانسمیشن نہیں کہتا ہے اس کو کچھ اور ہوتا ہے یہ وہاں پر ان کی حرکتیں دیکھ لیں پھر ہم دیکھتے ہیں عمران اسماعیل صاحب جو گروپ ہے گورنر گروپ ہے وہ فردوس شمیم نکوی گروپ خورم شہ زمان گروپ آپس میں لڑائی جگڑے ہو رہے ہیں تو یہ تو آپ کے ساتھ ہونا ہی تھا اور میرے خیال سے بہت اچھا ہوا اگر ابھی بھی تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ جناب کوئی بات نہیں وزیراعظم تو پھر بھی عمران خان ہے تو ٹھیک ہے آپ وزیراعظم رہے وزیراعظم زیادہ زیادہ دو ڈھائی سال مزید اور رہیں گے لیکن آپ کو ایک عبرتنات شکست ہوئی ہے ایک ڈسکا میں ہوئی پھر اس کے بعد کراچی میں ہوئی اس سے پہلے کراچی کے ایک صوبائی حلکے میں ملیر میں غالباً آپ کو ہوئی نوشہرہ میں آپ کو شکست ہوئی وزیراعظم گجرہ والا میں آپ کو شکست ہوئی اور خوشاہ میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہاں پر بھی آپ کو شکست ہونے والی ہے کیونکہ تحریک انصاف جب سے حکومت میں آئی ہے انہوں نے اپنے ترجمان ہی ہائر کیے ہوئے اور ان ترجمانوں کا کام یہ نہیں کہ عوام کو کوئی گائیڈ کرنا ہے ان کا کام صرف اور صرف اپوزیشن پر تنقید کرنا یا رب آپ کو این ارونی دیں گے پی ڈی ایم تباہ ہوگی پی ڈی ایم بن گی مریم نواز نے جناب گلاس ہاتھ میں کیوں پکڑا ہوا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے تو ان کا کوئی اور کام نہیں تھا کوئی سٹریٹیجی نہیں تھی کوئی پالیسی ان کے پاس نہیں تھی یہی اس کی وجہ بنی ہے اس الیکشن کے حوالے سے نون لیگ جو ہے وہ بہت بڑا کردار انہوں داکیاں ان کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے مطلب کہ نون لیگ کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا اس حلقے میں اس دور میں جب شہباز شریف دوزار اٹھارہ میں لڑ رہے تھے تب یہ تھا کہ جناب شہباز شریف پنجاب کی وزیرالہ چونکہ دو تین مرتبہ رہ چکے تو یہ انفلونس تھا اس وجہ سے ان کو چونتیس ہزار ووٹ پڑا لیکن اس بار کسی قسم کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی لیکن جیسے ہی ووٹنگ شروع ہوئی تو دون لیگ کے جو کیمپس تھے وہ بھرے ہوئے تھے بالمقابل اگر ہم تحریک انصاف کے جو کیمپس دیکھتے ہیں وہ بلکل خالی پڑھے تھے بلکہ بعض کیمپوں میں تو کتے بیٹھے ہوئے تھے تحریک لبائک نے بھی اپنی جانب سے ان نتائج کو ماننے سے انکار کیا ہے البتہ وہ قانونی طور پر اس معاملے کو لے کر چلتے ہیں یا نہیں چلتے اس پر ابھی تک ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بیانیاں واضح نہیں ہوا کوئی بیان سامنے نہیں آ سکا اور اس کے علاوہ جو اہم ترین بات میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ایک اور احتجاج کا اعلان بھی ایک جماعت کی جانب سے کر دیا گیا ہے اس کی تفصیلات کیا ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے نتائج آپ کے ساتھ شیئر کیے اور جو بیک گراؤنڈ ٹائل ایکشن کا وہ بھی آپ کو بتا دیا جو رسپونس ہے سیاسی جماعتوں کا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا میں نے اپنی اپینن بھی دکھ دی کہ تحریک انصاف کیوں ہاری اور تحریک لبائی کی اگر ہارنے کی وجہ مجھ سے آپ پرسنلی پوچھیں وہ یہ ہے کہ ان کا ووٹ کافی ڈیوائیڈ ہو گیا تھا کچھ مذہبی جو چھوٹی موٹی جماعتیں تحریکیں تھی تنظیمیں تھی اگر ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے تو شاید ایک اچھے خاصے مارجن سے جی جاتے پانچ چھ ہزار ووٹ ان کو اکسٹرا پڑ جاتا لیکن یہ نہیں ہو سکا اور یہی ان کے ہار کی وجہ بنی آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اجھاز ضرور کر سکتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات